تو مویی کے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایسے ٹاؤن کو دکھاتے ہوئے جس میں دو لڑکے رہا کرتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے ان کا سکول بھی ایک ہی تھا اب ان میں سے ایک لڑکے کا نام دارن ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے اس کے پیرنج بھی اسے کافی خوش ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے ٹینیجر ہونے کی وجہ سے اس کا دوست کافی شرارتی ہوتا ہے تو وہ ٹین کو اپنے ساتھ سکول سکپ کر پا دیتا ہے اور یہ بار ٹین کی پیرنج کو بلکل اچھی نہیں لگتی تو وہ ٹین کو بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا دوست بلکل پسند نہیں ہے اب ٹین کی پیرنج اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کے بعد تم اپنے دوست جس کا نام سٹیو ہے اس کے پاس کبھی نہیں جاؤ گے نہ اس کی کمپنی میں رہو گے کیونکہ تم خراب ہو رہے ہو تمہارا پڑھائی میں بھی کہیں دل نہیں لگتا لیکن یہ بار ٹین کو بلکل اچھی نہیں لگتی تو سٹیو سے دوستی بلکل پہ نہیں دورنا چاہتا تھا اس لیے وہ سٹیو کی پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری پیرنج کہہ رہے ہیں کہ تم سے دوستی نہیں رکھنی لیکن تم میرے بہت اچھے دوست ہو اور میں ایسا نہیں چاہتا تو ہم ہمیشہ دوست رہیں گے ٹھیک ہے تو سٹیو کہتا ہے اور وہ دونوں اس ٹوپک کو لے کے بحث شروع کر دیتے ہیں تب ہی ان کے پاس سے کوئی کاری گزرتی ہے جو کہ ان کی طرف ایک پوسٹر پھینگتی ہے اور وہ پوسٹر ہوتا ہے کسی سرکس کا جو کہ آج رات ہونے والی تھی یہ دونوں اس پوسٹر کو دیکھنے لگتے ہیں جیسے یہاں جانے کے لیے یہ لوگ فیلنگ ہو اب ہمیں سکول کا سین دکھایا جاتا ہے ڈیرنگ پھر سے کلاس میں دھیان دینے کی بچائے اس پوسٹر کو اپنے بک میں رکھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ٹی شر آتے ہیں اور وہ یہ پوسٹر چھین کے دیکھنے لگتے ہیں وہ سب بچوں کو وانڈ کرتے ہیں کہ خبرتار کوئی بچہ اس سرکس میں گیا تو تم میں سے کوئی بھی اہن نہیں جائے گا لیکن ڈیرنگ تو بات ماننے والا تھا ہی نہیں وہ رات ہوتے ہی اپنے دوست ٹیف کو لے کے اس سرکس میں جانے کے لیے نکل پڑتا ہے یہ لوگ آج بھی اپنے پیرنٹ سے چھپ کر گئے تھے اب یہ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ٹکٹس لینے لگتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر کوئی چھوٹا سٹریہ جب کارٹ لیتا ہے تب ہی وہاں پر انہیں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ ان سے باتیں کرنے لگتا ہے یہی لوگ اندر آ جاتے ہیں جہاں پر درہاں درہاں اپنی creatures اور characters دیکھ رہے ہوتے ہیں او تھے ایک بندر کے جیسے دیکھنے والا ورس بھی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک سنیک مین بھی اور ایک ایسی عورت جو کہ اپنے کسی بھی بوڑی بارٹ کو وی چنریٹ کر سکتی تھی سب اپنے اپنے کارڈ نامیں دکھاتے ہیں اور ان کے بعد ایک لیڈی آتی ہے جو کہ فیوچر دیکھ سکتی تھی وہ سیدھا دیرنگ کی طرف کرتی ہے اور اس کے فیس کو ٹچ کر کے اس کا فیوچر دیکھنے لگتی ہے لیکن نہ جانے وہ کیا فیل کرتی ہے یہ ان سے کیا نظر آتا ہے وہ خبرہ جاتی ہے اس کے فیس پر پیرڈ آ جاتی ہے یعنی اس کے موں پر پال آ جاتے ہیں جنہیں وہ اتارتی ہے اور ایک اور آدمی کے پاس جاتی ہے جس کا نام ڈاٹر ہوتا ہے وہ کافی خبرائی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں اچھی وائپس نہیں آ رہی تو وہ آدمی اس کی باتوں پر دیان نہ دیتا ہوا وہاں باہر کی خلف چلا جاتا ہے اس کے پاس ایک سپائیڈر بھی ہوتا ہے جسے وہ سٹیج برش سب کے سامنے فلوٹ پر جا کر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سٹیف کو سے دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ آدمی ویمپائر ہے اور تب ہی اس آدمی کا سپائیڈر ٹیرین کے اوپر آ جاتا ہے ٹیرین کو وہ سپائیڈر بہت اچھا لگتا ہے اور پیچھے بیچھے لاتن بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ غلط سوچ رہے ہو کہ ویمپائرز آج بھی ہوتے ہیں یہاں کوئی ویمپائر نہیں ہے تب ہی وہاں پر ٹیرین کا وہی ٹیچر آ جاتا ہے وہ ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شو یہاں چلے اب ٹیرین اور سٹیف آن سے بھاگ جاتے ہیں ٹیرین بھاگتے بھاگتے لارڈن کے روم میں پہنچ جاتا ہے اس آدمی کا پورا نام لارڈن پرپسلے ہوتا ہے ٹیرین اس کا سپائیڈر اٹھاتا ہے اور کلوسٹ میں چھک جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بھی آ جاتا ہے جو کہ کسی اور آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک چھوڑا سا کریچر فاپیس آ چکا ہے اور وہ پھر ساتھی ان کے ساتھ مل کے ہمیں ضرور مارے گا اتنی دیمن کے روم میں سٹیف آ جاتا ہے جو لارڈن سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ ایمپائر ہیں بہتر ہوگا کہ آپ مجھے بھی ایمپائر بنا دیں تو لارڈن کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے مجھے پہلے تمہارا خون چکنا ہے کہ تم اس قابل ہو بھی ایک نہیں لیکن لارڈن جیسی اس کا خون چکتا ہے تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے کہ تمہارے خون میں بہت برائی ہے اور تم کبھی بھی ایک اچھے ایمپائر نہیں بن سکتے تو سٹیف کوس کی اس بات کا کافی غصاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے پتلا لوں گا تو لارڈن کو یہ بات بلکل اچھے نہیں لگتی اس کے بعد لارڈن اپنا سپائیڈر دیکھنے کے لیے آگے بھیتا ہے تو دیرن کو جب ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی جان پتھرے میں بڑھ سکتی ہے تو سپائیڈر کو لے دہوا باہر آ جاتا ہے اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوتی ہے اور یہ فہی گاڑی ہوتی ہے جو کی موی کی سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھی جس میں سرکس کا پوسٹر پینکا تھا دیرن اس گاڑی کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں جو آدمی ہوتا ہے وہ دیرن کا ایک بال لیتا ہے کیونکہ اس نے کوئی ایکسپریمنٹ یا ریسرچ کرنی تھی اس کے بعد وہ لوگ دیرن کو اتار دیتے ہیں اگلے دن دیرن سپائیڈر کو اپنے ساتھ سکول ہی لے آتا ہے لیکن سٹیف بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤں دیرن جب اسے سپائیڈر والا کیش پکٹاتا ہے تو اس گاڑ سے گر جاتا ہے اور سپائیڈر پاہر آ جاتا ہے سپائیڈر پورا سکول میں مرنے لگتا ہے جس کے بچے سے بچے کافی در رہی ہوتے ہیں تیرن کو بھی در ہوتا ہے کہ تیرن سپائیڈر ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے وہ اسے فلوٹ سے کنٹرول کرنے کی خوشش کرتا ہے لیکن اس کی فلوٹ بھی گر جاتی ہے اور پاؤں کے نیچے آنا لگتی ہے اتنی دیر میں وہ سپائیڈر سٹیف کے موں پر کٹ لیتا ہے جس سے سٹیف بھی ہوش ہو کر گر جاتا ہے تو تیرن فوراں سے لاٹرن کے پاس جاتا ہے تاکہ اسے کوئی میڈیسن لے کر آ سکے یا کوئی ایسا دیگر جسے سٹیف ہوش ہویا سکے اور تیرن پہن جاتا ہے لاٹرن کے پاس وہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے تو لاٹرن کو کافی حصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے خلص کیمرہ سپائیڈر چرا کر لیکن کیونکہ تم مشکل میں ہو تمہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا تمہیں اپنے دوست کی جان بچانی ہے نا تو اس کے لئے تمہیں قربانی دینی ہو تو تیرن کہتا ہے کیسی قربانی لاٹرن کہتا ہے کہ تمہیں میرا اسسسٹن بننا ہوگا کیونکہ میں ایک ویمپائر ہوں اس لئے تمہیں میرا اسسسٹن بننے کے لئے میرے ساتھ اپنا خون ایکسچینج کرنا ہوگا اور اس کے بعد تم صرف میرے لئے کام کروگی تمہارا دنیا سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا تیرن اب آدھا ویمپائر بن چکا ہوتا ہے اور اب ویمپائر ایسسٹن ہوتا ہے اور جیسا کہ ٹیلیاں پر پوری ہوئی تو اب باری تھی کہ لاٹرن وہی کرتا جو اس نے کہا تو اس ٹیل کو ٹھیک کرنے چاہتے ہیں اس میں انٹی ڈوارڈن سرٹ کر کے اس کے بعد لاٹرن تیرن سے کہتا ہے کہ بس اب وہ ٹائم آ چکا جب تم اس دنیا اور اپنی فیملی کو چھوڑ دوگی اسی کے ساتھ وہ دیرن گردن توڑتا ہے اور اسے نیچے دھکا دے دیتا ہے کیونکہ ایمپائر سانس نہیں لیتی تو دیرن کے نیچے گر کر بیوش ہونے پر سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور یہی تو لاٹرن چاہتا تھا تاکہ سب لوگ یہ سوچ دے ہوئے اس سے اپنا کنیکشن ختم کر دیں اب دیرن کا فیلم رل ہوتا ہے لیکن سٹیف وہاں پر جب اس کے ہاتھ دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمپائر سسسٹنٹ ہے پھر اب دیرن کو دفنا دیا جاتا ہے لیکن رات کو لاٹرن جا کر اس کی قبر کو خود نہ لگتا ہے اور اسے سے دیرن کو باہر نکال لیتا ہے تب ہی اسے فیل ہوتا ہے جیسے وہاں پر کوئی ہے تو وہ دیرن سے کہتا ہے فوراں سے اپنی گریف میں واپس جاؤ وہ دیرن کو خود اسی گریف میں دھکا دے دیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جو کی اٹائر کرس کا لیڈر ہوتا ہے وہی جو لاٹرن کو مارنا چاہتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تیرن چاہیے لیکن لاٹرن اسے منا کرتے ہوئے تیرن کو اپنے ساتھ لگر تیزی سے پہاں سے بات چاہتا ہے دوسری طرف ہم سٹیف کو دیکھتے ہیں جو کہ کبھی اداس ہوتا ہے جن کے تیرن ریال لائف میں تو مر چکا تھا تو سٹیف کو تیرن کے مرنے کے بعد بار بار اس کی باتیں آتا رہیں تو وہ سوسائٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہی پارڈ آدمی آ جاتا ہے اس میں عجیب سی اینک لگا رکھی ہوتی ہے وہ سٹیف سے کہتا ہے میرے دوست ڈیرن ابھی بھی زندہ ہے اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یاد کرنے کی کیونکہ جو تم چاہتے تھے اس نے وہ تم سے چھینہ ہے تم چاہتے تھے نا کہ تم ویمپائر میں بدل جاؤ تو سنو ڈیرن نے سکر دیا اسے تمہارے سرا خیال نہیں ہوا تو یہ سن کر سٹیف کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسی آدمی کی ٹیم میں ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم ڈیرن کو دیکھتے ہیں جس میں ویمپائرز والی طاقتیں آ رہی تھیں لیکن ساتھ ساتھ اسے فیملی اور سٹیف کی آدھ بھی آ رہی تھی تو وہ اسے کال کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لارڈن آ جاتا ہے اور اس کا سیلفن دورتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں یاد رہا نا میں نے تم سے کیا کہا تھا اسی کے ساتھ وہاں پر اسی آدمی کی کار آ جاتی ہے جس نے سٹیف کو اپنے ساتھ میں ڈالیا تھا تو لارڈن دیرن سے کہتا ہے کہ فوراں سے چھپ جاؤ انفیک وہ پر آدمی دیرن کو ہرینے آیا تھا لیکن لارڈن اسے نہیں دیتا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ضرور رہوں گا اور دیرن کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا اور اب وہ پر آدمی جا کر سٹیز کو بھی برا بنا دیتا ہے انہیں اٹیکرز میں سے ایک اٹیکر جنہیں ویمپنیز کہا جاتا ہے اور یہ ویمپائرز کے بہت اگینسٹ ہوتے ہیں اور ادھر ہم دیرن کو دیکھتے ہیں جو کہ لارڈن کے ساتھ مل کے سکلز ایک رہا ہوتا ہے لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ویک ہوتا جا رہا تھا کیونکہ دیرن کو بلٹ چاہیے تھا لارڈن کی کہنے پر بھی وہ بلٹ نہیں بھی تھا تو لارڈن اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو دیرن کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس سے پہلے لارڈن ڈیرن کو کافی باتیں بتاتا ہے جیسے کہ فیمپائرز اگر کسی کا خون پینا چاہتے ہیں تو یہاں تو وہ کسی انسان کو بھی ہوش کر کے اس کا تھوڑا سا خون پییں گے اور اسے چھوڑ دیں گے کیا کسی فاؤنٹ سے لیکن یہ جو فیمپنیز ہیں نا یہ تو خون پینے کے لیے کسی انسان کو مار ہی ڈالتے ہیں یہ سیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے فیمپائرز اور فیمپنیز ناستہ کے لڑائی نہیں ہوئی لیکن جو بارڈ آدمی میں نے تمہیں دکھایا تھا جس کے ساتھ تم گاڑی میں بیٹھے تھے وہ بلکل اچھا نہیں ہے وہ فیمپائرز اور فیمپنیز میں ہمیشہ لڑائی کروانے کے جکر میں ہوتا ہے تاکہ کہیں سے اسے فائدہ حاصل ہو تو تم کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا اسی کے ساتھ تو ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں چاہاں پر لارٹن ایک آدمی کو بیہوش کرتا ہے اور ڈیرن سے کہتا ہے کہ اب تم پھل پی سکتے ہو یہاں آ کر بھی ٹیرن کا بلڈ پیننے کا دل نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ وہ ہاف فیمپائر ہاف ہیومن ہوتا ہے تو لارٹن اسے کہتا ہے کہ نہیں جیسے کھانا نہیں کھاؤگی اور مر جاؤگی اسی طرح خون نہیں پیوگی تب بھی مر جاؤگی اور یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیمپائر کو ماننے کے لیے اسی سرکس پر اٹیک کرتے ہیں اب وہاں پر فیمپائرن کو بھی ڈھوننے لگتی ہیں لیکن لارٹن نے اسے چھپا دیا ہوتا ہے اب جب فیمپائرن کو دیرن نہیں ملتا تو اس کی بہت اچھی دوست کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو کی اصل میں ایک منگی گرل ہوتی ہے اگلی دن دیرن جب سرکس پر جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکا اسے بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے زخمی کرتیا اور وہ تمہاری دوست کو لے گئی دیرن فوراں سے اپنی دوست کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے گھروانوں کو بھی ان لوگوں نے کٹناپ کر لیا ہے وہاں پر اس کے لیے ایک نوٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر سٹارٹک میں ہم نے کچھ روز دیکھیں اور دیرن کو وہاں جانا ہی بڑھتا ہے کیونکہ اسے اپنی دوست کو بچانا تھا اب اس بات کی خبر ڈارٹن کو بھی ہو جاتی ہے تو وہ فوراں سے دیرن کو بچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن تب تک دیرن وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے وہاں پر ویمپنیز کا لیڈر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سٹیف بھی ہوتا ہے وہ دیرن سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری فیملی بھی ہے اور تمہاری دوست بھی تم کس کو بچانا چاہوگی تو دیرن کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے دیرن سٹیف کو خصے سے بکڑتا ہے لیکن سٹیف اسے دھکا دے دیتا ہے اور دیرن دوست جا کر پیرتا ہے کیونکہ اس میں خون نہیں پیا ہوتا اور اس میں ویمپائرز جیسی ایون انسانوں جیسی بھی کوئی پاور نہیں ہوتی کیونکہ وہ بھوکا اور کمزور ہوتا ہے جل دیوان پر لاٹن بھی آ جاتا ہے چونکہ ویمپنیز کے لیڈر سے لڑنے لگتا ہے اب دیرن کی دوست خود کو ازاد کرتی ہے اور دیرن کو نیک اپنے ساتھ ایک جگہ پر آ جاتی ہے وہ لڑکی دیرن سے کہتی ہے کہ تم چھا تو میرا خون پی سکتے ہو لیکن دیرن اسے کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں بہت اچھے انسان ہو اور میرا یہ جاننا کافی ہے تم خون پی سکتے ہو اسے کے ساتھ دیرن اس کا تھوڑا سا خون پیتا ہے اور اس میں کافی پاور آ جاتی ہے اب دیرن اسے جگہ پہنچتا ہے جہاں پر سٹیف اور وہ لیڈر لارڈن پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اسے کافی کمزور کر چکے ہوتے ہیں لیکن لارڈن بھی ایک جاکو اٹھاتا ہے اور فیمپنی اس کے لیڈر کے پیٹ میں دے مارتا ہے اسے کافی درد ہوتی ہے اور وہ فہیم پر مارا جاتا ہے ابھی وہاں پر وہ بالٹ آتنی بھی آ جاتا ہے جو کہ کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے اور سٹیف بھی اب اسے کا خوش تھا تیرن کو سٹیف پر بہت خوش آتا ہے کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا بینہ کوئی بات چانے ہوئے اور اگر سٹیف واقعی پچ گیا تو یہ بھی اسے لیڈر کی طرح پر آدم بن جائے گا تو تیرن اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہی بارڈ آدمی سٹیف کو اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ سٹیف سے کہتا ہے کہ آج سے تم ہی فیمپنی اس کے نئے لیڈر ہو وہ فیمپنی اس کے پرانے لیڈر کو ایک چھوٹے سے کریچر میں بدل دیتا ہے تو پھر کو سٹیف اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم لارٹن کو دیکھتے ہیں جو کہ تیرن کے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اب اپنی فیملی کو واپس لا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ فیملی سے زیادہ ایمپورٹنٹ تو کچھ نہیں ہوتا اور جو فیملی سے دور جاتے ہیں وہ سٹیف کی طرح پورے بن جاتے ہیں اب تیرن کی فیملی واپس آ چکی تھی تو لارٹن ان کو ہپنیوڈائز کر کے ان کے میموری ایریز کر دیتا ہے تاکہ وہ بھول جائیں کہ تیرن کبھی مرا بھی تھا لیکن مووی کے لاسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیرن بارن کے سرکر شو میں بھی جاتا ہے یعنی وہ فیملی کے ساتھ بھی رہے گا اور لارٹن سے بھی ملے گا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہوتی ہے Thank you for watching